بینچ پہ اتراز تو اب آپ لوگ کو نہیں ہے لیکن اس بینچ میں رد و بدل کا اختیار بھارال اب چیف جسٹس کا نہیں ہوگا سو صرف چیف جسٹس کی تقرری پہ ہی اتراز ہے فیلال کہ سینیورٹی پرنسپل کو رد نہ کیا جائے ہم اس کو بالکل ایکسپ نہیں کرتے جی ہمیں بالکل اس کے اوپر اتراز ہے یہ بنائے گا بھی جیوڈیشل کمیشن اور اس میں اس کو تبدیل کرنے کا بھی اختیار اس چیف جسٹس کے پاس نہیں ہوگا پھر اس میں جو پرنسپل دوسرے انہوں نے رکھے گئے ہیں وہ کہ ہماری لیگل ٹیم ابھی اس پہ بیٹھی ہے بات ساری this is not acceptable to us بات سر چیف جسٹس کی ایج لیمٹ is also off the table بات چیف جسٹس پوسٹ کو کنورٹ کرنے کا کہہ رہے ہیں into a three year tenure آئینی بینچ سپریم کورٹ میں بنا بھی لیا جائے لیکن پھر بھی سپریم کورٹ کی پاوز و اختیارات تو محدود ہوتے دکھ رہے ہیں with a greater control of the executive so یہ نون لیگ کہہ رہی ہے کہ یہ federal constitutional court بھی نہیں ہے ہم بھی نیچے آئے ہیں مگر یہ فقط آئینی بینچ بھی نہیں ہے it has much greater powers نہیں بالکل ایسے ہی ہے میں آپ سے اگری کرتا ہوں میں نے آپ کو کہا ہم اس پہ بھی deliberations کر رہے ہیں یہ جو مسابدہ میں پکڑایا گیا ہے یہ کسی بھی حوالے سے acceptable نہیں ہے اس میں اور بہت سی چیزیں ہیں اس میں کہی شکے ایسی ہیں جو کہ مقاعدہ طور پہ سکندر سلطان راجہ صاحب کے لیے تیلر میٹ ہے اور پھر آرٹیکل ایٹ کے حوالے سے اس میں کچھ چیزیں ہیں جن میں آپ دیکھتی ہیں کہ کچھ قبر دیا جا رہا ہے دوبارہ آرمی ایک کے حوالے سے تو بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں acceptable نہیں ہیں on the face of it ایسے رکھتا ہے کہ انہوں نے آپس میں deliberation کیا اور چیزیں change کیا اور مسابدہ نیا آگیا بہت نہیں یہ مسابدہ جو ہے اگر اس کو deeply thoroughly جس پہ ہمارے لوگ بیٹھے کام کر رہے ہیں اگر ہم دیکھیں تو یہ نہیں یہ acceptable نہیں ہے ہمیں دوبارہ نہیں تو وقا صاحب اب اگلے چیف جسٹس کا تقرر بھی panel of three میں سے ہونے جا رہا ہے بظاہر کیا جسٹس منصور علی شاہ کو ہی ہر صورت آپ لوگ اگلا چیف جسٹس دیکھنا چاہ رہے ہیں سپریم کورٹ کا یا یہ پینل والی شک کے اوپر بھی غور کیا جا سکتا ہے اور تحریک انصاف کی وفت کی ابھی مولانا سے بھی گفت و شنید جاری ہے is there still room for you know maneuvering اور کیا واقعی آپ لوگ پھر بھی کوئی go ahead نہیں دیں گے جب تک عمران خان سے go ahead نہ ملے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ خان صاحب بیان دے چکے تھے کہ کسی پرسن کی liking اور disliking پر نہیں بگر آئین میں یہی ہے کہ most senior judge should be the want to be the chief justice of supreme court of پاکستان اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ ابھی تک گوائن یہی کہتا ہے اور اگر ہم اس پر اس کو insist کر رہے ہیں